وَيُتَعْمُونَ الدُّعَمْ عَلَىٰهُ بِهِ مِسْكِينَمْ وَيَدِيمَ وَعَذِيمَ اس آیت کے زمن میں اہلے میرے بھائیو اگر آپ لوگوں نے یہ باتیں نہیں نسنے بسن اللہ اگر کسی قرآن دسم سنا اگر امام حسین منلہ نے قرآن سننا چھوڑ دیتا تو انسن سنے بسن اللہ اگر مجھے سے حسین کیا بات ہے بات خوب تو قرآن کہاں پڑھتے ہیں مسئلہ تو یہ ہے نا کہ جس چیز پر سب کا اتفاق ہے وہاں سے بتایا جائے کہ ہمارے یہ ہیں بے شک سنیں گے میں آپ کو قرآن میں سے مولا علی کی شانس ہوں بے شانس بات خوب کتنی احتیاط سے پڑھوں کہ اپنا بھی ویسے مانے غیر بھی ویسے میں آپ کو ایر سنت بانیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ بلی اللہ محدے سے دے لی ان کی اولاد میں آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدے سے دے لی یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ فرشتے مولا حسین کی چوکٹ پہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمیں بھوک لگیے ہمیں روٹی چاہئے اس آیت کو لے کر شاہ عبدالعزیز محدے سے دے لی بہت بڑی شخصیت اپنی تفسیر تفسیر عزیزی میں لکھا کہ تین شاموں تک امام حسین کی والدہ نے منت مانی منت پوری ہوئی تین روزے رکھے تین شام وقت افطار دروازے پر تکلوا ہوئی پہلے دن مولا دی نے کہا بلکل افطار سے پہلے بہن فرزا دیکھئے کون آیا بی بی گئی واپس آ کے فرمایا یائلی بادشاہ واہر سے یہ تلاوت کی جارے گے فرمایا بہن باہر مشکینہ گیا افطار بھی شرپے ہے بہن کوئی بات نہیں ہم تمجتاں پھر کبھی کھانا کھا لیں گے آپ دوسرے دن دوبارہ افطار شکت میا جی یہ امیر المومنین کی سیرت ہے بے شکتاں اپنا بڑا ہوا ہے مشکین آ جائے اسے دے دیں تو کچھ نہیں ایسا نہیں کیا کے پھر پھر کنک کھا کے آنکھے کہ میں علی علیہ السلام کا منہ رانا تو افطار تو پہلے کے سنو داری خجور بھی ہے ہاہاہ ہاہ کہ نے میرے گھاتے لئیے نے سانے دیار بھوکنے ہمیں نمازی چیرے میں ساندھے محراب والے لوگ پہتھے ہیں معذرت کے ساتھ میں دوہ دارت دیس کا ذاکر ہوں دنیا میں موڈرنیٹی اتنی بڑھتی ہے کہ میں پورے اشریت وڑے ہتھی نہیں پہنکہ بہت سکنے بہت سکنے بات بھی کسی تک پہنچ گئی تو میرا سامان سفر کیا میرا توشا کے آخرت ہو جائے گا دوسرے دن بہن فرزا پتہ کیجئے کو رہے یہ آلی آج دوبارہ تلاوت آ رہی ہے تیسرے دن آپ پتہ کیجئے یہ آلی اب پھر تلاوت آ رہی ہے پہلے دن مسکین آیا تھا دوسرے دن یتیم آئے تھے تیسرے دن پسیر نیا جی میں پنڈی بھٹیاں کے مزاج کا جملہ کہہ رہا ہوں اگر یہ بات یہاں بھی قبول نہیں تو عسکری کے پاس پھر خدا گواہ اور زگہ بھی نہیں ہے تین شاموں تک پانچ 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 روٹیاں گئیں شیعہ گھر کا بچہ یہ جملہ کہے تو امام بار بار کے درازے پہ پکڑ دینا اور اگر ایلے سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام یہ چیز لکھے نا تو مولا سے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مانگنا شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھاؤ دنیا والوں یاد رکھنا پوری تین شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ مانگنے والے مدینہ کے بھگاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو بتاتے تھے زہرہ سے مانگنا بیدت نہیں ہوئی ایلے رکھے ہما سے ماننا بے درد میں نے کہا میرے مالک چلے ایک دن تو فرشتہ آ گیا جناب جبرائیل ہمیں پتہ چل گیا دروازے کی جان کیا ہے وہ مسکین بن گیا ہے اور مان پیچھتا ہے بسم اللہ بہت خوب دوسرے دن پھر یتیم آ گئے بسم اللہ اور تیسرے دن علی بادشاہ کے دروازے پڑھا کر فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اسیر ہیں نہیں ہے جی مجھے سمجھ آج تک نہیں آتی بڑھ کے شاہلات دنیا غالیہ نہیں تھا علی کے پاس اسکردی چلو نہیں ترشاہ عبدالعزیز مہدد سلیمی جیسی شکسی تھی سمجھ آئے بن جیا پر میں دن میں سمجھ نہیں ہوں دی جڑے عزیر ہوں دن وہ قید خانیچ پہ ہوں دن علی تی درد دکے باہ 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 من باہ بات سوشل میڈیا کا بیوزر مزمع ہے ذرا سی بات ہونے والی کو سٹریک چلانے والے اور سٹوری گھرنے والے مجھے آج اپنے اپنے وٹسٹر والڈویٹر اور انسٹاگرام اور فیس بک اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر سٹوریز اپ ڈیٹ کرنے والے ینگ جنریشن نے ساتھ رکھیں خدا کا مذہب پھیلا دینا بات شیئے گھر سے نہیں ہوگی بارے لہا میں ہنگھر اس دوتے دی گھر میں آہا کیا بات کیوں کہ میں پڑی بھٹی ہے کہ میار سے کچھ نکنش کو حالی نہیں ہاں پہلے دن تو فریشتہ بھیجنا تو بھیج لیا دنیا کو پتہ چل گئی ہے اس در ایزہ کشان کیا ہے دوسرے دن پڑے کے پہج آبا زہنے کی آباری زرح مجھے بتا دوسرے دن آنے والے کا نام کیا ہے میں نے کہا پیرے مالک میدی سل جب ہے علماء متفق ہے کہ دوسرے دن آنے والے کا نام میقائل ہے ہلاک یہ آبازہ اس کا کام کیا ہے میں نے کہا پیرے مالک اس کے ہاتھ میں تیرے رز رزق تقسیم کرتا ہیے کدر کیا کر رہا ہے آہ یہ آزم میں اپنی مریائی کی نلوائی سے یہی تو سمجھا رہا ہوں جو کہتے ہیں یہ علی اسے نہ مانگو انہیں کہتا ہوں مدینے میں جا کے ایک پر منظر تو دیکھ وہ جو سمانے کو بانٹھتا ہے وہ پہلے علی اسے کر دکھتا ہے آہ 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 اللہ میخواہ ہے یہاں سے مانگتا ہے تو سمانے کو بڑھتا ہے آہ 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 کیا بات ہے کیا بات تین دنوں میں روٹی ہیں دیں گے پندرہ پانچ 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 اور تین دنوں میں آیات اتریں گے تیس کیا خواہ سے روٹین یا پندرہ بھی نہیں آیات تیس میں نے کہا میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں دس دنیا دیتا ہوں میں ستر آخرت دیتا ہوں ہم آخرت کا حساب آخرت میں کریں گے ہم دنیا کا حساب دنیا میں کریں میرے مالک تو ایک کے بدلے اگر دس دنیا دیتا ہے تو پندرہ روٹینوں کے بدلے تیس آیات کیوں ایک سو پچھا آئیتے کیوں حالت کی آوازیں دو پہوے میری آیت کا بزن کر کے اس میں بزن کرتے ہیں میں نے کہا میرے مالک میرے پاس وہ تلازو ہی نہیں جس میں میں تیرا قرام پنڈی بھٹی آنے ہوں میرے پور ایسا ایسا شعر ہے نا کہ میں تم انج انج کر کے پپاں تے چاہاں تے دوسری انج انج بھولے لیکن میں کھیڑ نہیں بنا رہا ہے میں اشرا پڑھتا ہے مسکرہ حل نکلنے خرج ہے میاں دور درہ سنسیریٹی کے ساتھ میں بزرگوں سے بات کر رہا ہوں دیرے دار پر ہوں بن سہیتر میاں جی قطرہ دے مقدم مکوندی حسن میں ایک مقدمہ لائک یا ذرا ایتا فیصلہ کر کر رہا ہوں میں نے کہا میرے مالک میرے پاس کوئی ایزان ہی نہیں جس میں میں تیرا قرام دولوں اور مجھے وزن بھی کرنا ہے خالق کی آوازہ ہی مجھے پتا ہے تو اسے نہیں دلنا ایک جھوٹا سا کام کر یہ پنٹی بھڑی ہیں جتنے بھی ہال میں بیٹھے ہیں اور یہ جتنے بھی باہر بیٹھے ہیں ان سب سادات غیر سادات سیہ سنی پہنیوں پر ساتھ لے ابھی دوڑا دوڑا مرشل کے باندار میں جاؤ وہاں وہ سن بے کر رہا پہلے دن کہہ رہا ہوں پورے عشرے میں جہاں بات نہ گوار ہوں بیچ میں سے اٹھ کے سوال کرنے ہاں فضائل کی بات کر رہا ہوں مسائب کی مسائب کی ایک تقدس ہوتا ہے بیچ میں سے سوال کرنے کے پاس اس کیلئے تو فضائل پڑھت اب یہاں ایک چھوستہ ہوں جی میں نہ سمجھا ہاتے میں جناب تذبور بار ہوں کیونکہ میں تھوڑا وقت زائے کرنے نہیں بیسل اللہ تجھے سمجھا سکا تو میرے نال وقت تو ہم ہے بے شک ہم سب دوڑے دوڑے مصر کے بادار میں کہے مینہ حضی شاہم صاحب بھائی ترکی شاہم ہم نے وہاں ایک دوڑے سرداد میں نے وہاں ایک عجیب مندل دیتا پرنے ہیں دو بابا بابا ایک پرنے میں خوبصورت بابا بابا اب مسائے کے تمام رئیس پیچھے ہٹے اور عزیزمشت آلیے پڑا اب اس نے اتنا دھمنڈ تھا اس شخص دوٹنگ دھمت بے وہ توڑ کے خدا کی حچت کو خریدنا چاہتا کاملین کریں میرے در لگتا ہے ممبر پے خدا کی قسم قرآن پرنے سے در لگتا ہے برسول اللہ عزیز ہے مصر آگے پڑھا اور گھمن میں کہتا ہے اٹھاؤں ترازو آخر میں دیکھوں گا یہ کتنا قیمتی ہے ایک پلڑے میں جوسف علیہ السلام سپی وزنی خضا میں اور ایک پلڑے میں وہ جس کے بھرسل کی دنیا پس میں کھا جس چاند سورے سے رہا میں صدقہ کی ہے ترازو اٹھایا گیا میں ڈائنٹسٹ اور نوول اور عدد کا جمعہ نہ بول رہا شاید ممبر جو نہ ہو لیکن آپ کو لطف دیکھا چشم انسانیت نے پہلی بار دیکھا ترازو اٹھتا گیا چہرے ادرتے گئے دنیا نے پہلی بار دیکھا دولت اور خزانے بھسن کے سامنے کام پڑھا اٹھایا 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 اس نے پڑھ گیا اب عزیزیں پرشان ہو گیا اللہ و نصیب اباؤزلی جیسا فرماتے تھے جیسے جیسے ترازو اٹھا رہ سے بیسے چہرہ اٹھا اور اس وقت کی بادشاہت کے اٹھنے ہوئے چہرے پر اس وقت کی اٹھا سارے کیوں اٹھا گیا ترہ چہرہ اس نے کہا سرکار دیکھت رہی ہے میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں فرمایا خرید اس نے کہا میں خرید ہی نہیں پا رہا فرمایا کیوں نہیں اس نے کہا سرکار خزانے تو وہاں بیٹھاؤں وزن نہیں ہونا فرما دے کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا ایسا سال آج دی مجل سے کیمرہ ہونتا تو میں اللہ دی کو سمیانا کھا کے پھر تو میں بندہ دا سے آخر ہاتھ نہیں چاہتا کال میرے ماں نہیں کرنی ہوں کال کیمرہ اٹھ سے ضرور ہو بے تاکہ چھپ بارنے میں موقع نہ دے وہاں چھپ بارنے گا میری گرد سمجھون دی بھئیے اب مجھے ایک چھوٹا سے قرم کر کیا یاد کرے گا کسی کریم سے تیرا پالا پڑا تھا مجھے کاغذ کلم دوات و دوڑا دوڑا گیا کاغذ کلم دایا حضرت یوسف نے پیج پھڑا ہاتھ کی اوٹ میں کاغذ رکھا کلم سے اس پچاند کلمات لکھے اسے گولڈ کیا پرچی بنائی پرچی بنا کے اس میں سب کو بلایا بلا کے فرماتے ہیں ذرہ سے کام کر اور پریشان نہ ہو اتار یہ خزانے راکھئے پرچی پلڑے میں اٹھا دے ترازو سامان نے قرمیشی یا سنی صادات غیر صادات چشم انسانیت نے پہلی بار دیکھا خزانے اتارے گئے اور پرچی پلڑے میں رکھی گئی اٹھایا گیا ترازو دنیا پھکا پکا رہ گئی حسنی یوسف ہوا میں چلا گیا ایک ذرہ سے پرچی کا پلڑا پھاری ہو گیا جیسے آپ پریشان ہیں عزیز مصر حیران یا پریشانی سامندر میں بھر کوئی شرک ہو گیا میاں جی وہ دوڑتا دوڑتا آکے ترازو پھکا اس نے آکے پرچی اٹھایا اس نے کہا خیر میں کھول کے دیکھوں اس میں ایسا کیا لکھا ہے جو تمام مصر کے خزانوں سے بھی بزنی ہو گیا اس کے حسن سے بزنی ہو گیا اس کے حدثت ہونے سے بزنی ہو گیا وہ آیا اس نے پرچی اٹھایا اس نے کھول کے دیکھا حضرت یوسف اللہ نبی اللہ والے صلی اللہ وسلم کے پھکے طور پھکے طور پھکے مصر حصو شرک کرسے پھکے طور پھکے بھائی پھپکے طور پھکے طور پھکے طور پھکےول نبی اللہ ترازوں کہت اور میرا فکر بڑا تو مشرا سونا پڑے ہیں تقریبوں ناتے گھنٹ میں ہو گیا ہے مجھے پڑتے پڑتے میں نے بھی تشیر محبت میں آپ کو دو مشرا سونا پڑھا ہوں مری کے پاس اسکری کے کار دسے پڑے ہیں کیا بات ہے؟ اور پورا اشرا یہی پوشش رہی کہ شہر اور پورا آم کے ساتھ ساتھ امسال آپ کے پورا اشرا گھنا رہے ہیں میرے خیال سونا پڑھا ہوں میرے خیال سونا پڑھا ہوں بیوکنر ایان آزمین کی برشی پہ دوسری برشی پہ مہار کیا ہو گیا پسلے سال پچیس دسمبر تھی یہ روٹی کیا ہے اسکری نہیں خدا کی قسم نہیں بتا میں کوشش کر فرم بتانے کی بڑے آرامزے تھے پھر کنڈی بٹنے کا مزاد جانے اور یہ شیر جانے مصرائے علی جو کھاتے تھے علی جو کھاتے تھے زہرہ کے ہاتھ کی روٹی وہ بھی دکوت پر وردگار ہاتھ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا کہنا بہ بہ وہ بھی دکوت پر وردگار کیا بات ہے معاہ بہ بہ باہت ساتھ کی ایک ضرب ایسے ہی نہیں سکنا ان کی عبادت پہ بزرگ ہے وہ ہاتھ سیدہ سے روکی بانتے ہیں بے شک ہمیر ممکنات شہان بھر میں رجب تقسیم کرنے کے بعد مقدمین پڑتے تھے جب ہی شام کو گھر پتے تھے تو عالمین کو رزد باٹنے والا سیدہ کے سامنے ہاتھ کر آگے کہتا تھا سیدہ ملی بوکی کا بابا 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تقریبا تمہیں نے کہا ہمیں تین سال پہلے کی بات ہے تین سال پہلے مجلس ہو رہی تھی سکورٹ لینڈ اگر جائے آپ کو ملے نام سنگیز جس کا کیفیٹل گلاس دو ہے وہاں پہ ایک شہر ہے ایڈن برگ وہاں حکیر مجلس پر راکھا عظیم مزہدار خدافت آج تک یاد ہے بڑی گوائن کو بن دین پتہ نہیں کتنے انڈیاں نیپالی گولمان شہرہ خودبان 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 پتہ نہیں کس کس کبینٹ کس کلاس کا مجلسہ تھا عربائین حسینی پہ گستبو ہو رہی تھی اور پچیس مہورن کی مجلس تھی اور یہ وہ ٹائم تھا جب پورے یورپ سے اور برطانیہ سے کافلے کربلا کی طرف جا رہے تھے میں جو رہی پیدا کے کہہ رہوں امام حسین کی اممہ آپ تمام بیٹھے رہوں گی اس بار نجف سے کربلا حاضر ہی بات ہو رہی تھی عربائین حسینی پہ تکیش علی بیکھنی ہے عربائین حسینی تھی گلت اتنے اندھی کے لئے ساری مجلس سننا ہے گولے آنے میں تیرا کیا بھی گاڑا تھوڑا جہا ہس تو سہی پہ بات اس طرف تلی کے بات سسکری ایڈن برگ میں یہ کر رہا تھا کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکرڈ والے سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں جیوگرافک حیران و پریشان ہیں پہ تکیشہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کربلا جو ہے بین حرمین یہ پچیس لاکھ بندے کی جگہ ہے یہاں چار کرون آیا کیسے ہے بسم اللہ چار کروڑ تیس لاکھ ہندہ بیٹھ مجمع سے نا ہے ایسی آپ کی اس کے ائی بھضل ہوتے ہیں کھڑے ہوگا اور کھڑے ہوگی کہنے لگے ہرہی یہ کھڑے نہیں کس ملک سے اہاں ہرہی یہ بات اس کے بات کو پتا بہت خوب سائنس کہتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک بھنٹ کو سیر مند رہنے کے لیے ایک دن میں چھین روٹینیں کھانی چاہیں بہا یعنی دو صبح دو دو پہر دو شام بہا بہا نہیں دیس لاکھ بندے کی ایک دین کی بانہ کروڑا لفے لاکھ ترونٹی قنقی بسم اللہ آپ میرا پڑھا دیکھیں سکرین حجبہ یا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اگر آپ کو میرا آس آئیں کریں گے میں کہاں چاہوں گا سے مجھ سے نہیں ممبر میں کی بیٹر ہوڑا یا میں گل کرنی گے توڑھے ساری دنیا یا سننے کے لیے یہ حدی کمان باؤں رو باؤں باؤں کرنی ہے خدا تواستہ اتھنٹے کے لیے مسکراؤ چوڑا مسکرانا میرا سامانے زبر میں توش رہے آخر باؤں رو باؤں رو باؤں مسکرانا باؤں کروڑ نوپے لاکھ روٹی پکانے کے لئے یہاں سے پانس اس کری سامان کا جواب دوس گزرگ نے کہا باؤں کروڑ نوپے لاکھ تکریباں تیرہ کروڑ روٹی بنانی ہے اس کے لئے آر کا کتنا چاہیے گوھنہیں ویڈے پکانے والے کتنے چاہیے اندر کتنا چاہیے تقسیم کرنے ہاتے کتنے چاہیے حقا بکا ہو کہ یہ باس اسکری نے اچان تک کہا انکل جی مجھے تو نہیں پتا یہ ڈسٹریبیوشنل پارٹی جی کتنا ٹائم لگتا ہے دینا کروڑ روٹی بنانے کے لیے آٹا گندنے والے پکانے والے تقسیم کرنے والے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوتا ہے کون سی طاقت کرتی ہے کہ بھلا جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ بس اتنا ہے مجھے لگ رہا ہے آج سے چوتھو سو سال پہلے یا نیچے سے اوپر کچھ روٹی میاں نہیں بھی وہ اوپر والے کرزا ہوتا ہے اللہ 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 ساتھ کا کیا مقام ہوگا واہ واہ اور وہ ہاتھ کیا کیا کرامت رکھتا ہوں گا بخم بے شاکستان یہ جو سائنس ہے نا یہ سائنس ہے سباہر نلازنوں میں انہا کیا کہ میں پہلے دن تو لوگ ہم کرنے کیا میں ایک منٹ آواز سے میرے پڑے دیکھنے جوانوں کون کوڑت دین اسلام جو گوگل تو دستا پیا کہ ایک اٹھا سن رہا ہوں مجھا اللہ مصلہ یہ ہے کہ آپ نے تعصف سے بھارے ہوئے خطیقوں سے سنا ہے کہ اسلام کیا ہے اس نے اس کے خلاف بات کر دی اس نے اس کے خلاف بات کر دی بڑے پیرائے پہooئی اسلام کو ڈشک رس ہی نہیں کر سکا نہیں تم میرا یہ ممبر کی خلاف میں ہاتھ ہے دین این اسلام جیسا دین دنیا میں ہے ہی ہے بے شک بے شک بے شک پوری ایک مجلس میں پڑوں گا پوری ایک مجلس جس میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ علی شیعوں کے امام ہیں اس میں یہ بتاؤں گا کہ علی فیلوسفر کتنے بڑے تھے سائنٹسک کتنے بڑے تھے جاجی کتنے بڑے تھے لائر کتنے بڑے تھے ٹیچر کتنے بڑے تھے بہاہ 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 یہ سیسے ورہو بہت خوب بہت خوب اس میں آپ کو یہ سناؤں گا کہ علی آرلین گرنے میں بشا اسلی اللہ بل ایمان علی دنیا نے علی سے تشمہ کیجئی علی شیعہ دبیر ہے تشمہ کیجئی کرو ارے نگیم آپ شیعہ کو سائٹ بھر اپنے علی کو دیکھیں کہ علی کو بہت ہو بہت ہو بہت اچھا یہ تو سائنٹسٹ لوگوں نے انکشافات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ تو سورج ہے نا یہ ہماری زمین سے نا دش لاکھ گناہ پڑا ہے یہ آپ سب جان چکے ہیں سورج کے ایک غار میں ہماری زمین جیسی دس دس ہزار زمینیں بھی سوا جائے نا اسے فرقی نہیں ہے یہ سورج اتنا بڑا ہے بسم اللہ بسم اللہ بہت اللہ بہت اللہ وحی پہ انکشافات کرتے اور دنیا سنے یا نہیں تھے مجھے شیعہ راہاں میں کہتا ہوں جو نون شیعہ لوگ آئے کٹے ہیں ایک ہمارے سے گھار جا گیا کہ یہ تو سوچیں گے کی علی کو ہوں اراً ارااہ اراہ 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 سنیے میرے بھائیو آئے ہیں میرے بھائی جو یہاں آئے کے آپ کو بیلکم کرتا ہوں میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نے ایسے امام کو مانا ہے آپ کو پسند آئے تو آپ تسلیم کیجئے اپنا پسند آئے تو میرا پھر بھی آپ کو سلام ہے آپ پھلا دل کر لیے حوایت ہو ون سکائر یارڈ میں سائنٹسک نے بتایا کہ سورج کی دھوٹ کا ایک منٹ کا حزن ایک بندے پر پڑھنے والا ایک ہزار ٹن ایک منٹ دوز نے نا ایک ہزار ٹن ایک ہزار ٹن میرے بھائیو ایک ہزار ٹن میرے بھائیو ایک ہزار ٹن ایک ہزار ٹن سورج کی دھوٹ کا وزن ہوتا ہے سائنس کہتی ہے محسوسی سے یہ نہیں ہوتا جب وزن چاروں طرف سے برابر ہو تو وہ محسوس نہیں ہوتا نسال اس کی یہ دی جاتی ہے جب ڈول کون میں بھینک ہو جتنی دیر ڈول پانی میں رہے گا وزن برابر ہے فیل نہیں ہوگا جیسے ہی دول پانی سے باہر آئے گا اب وزن برابر نہیں ہے تو ڈول وزن ہی محسوس ہوگا کیونکہ پانی سے بھرہ ہوتا ہوگا وزن برابر ہو تو محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر آپ تبھی سورج کو آنکھ پر کے دیکھیں تو آنکھوں پہ بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے یہ سائنس کا نہیں یہ شریعت کا کھولی ہے کیونکہ نور کا بوجھ صرف نور محسوس ہے بابا 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 کیا بات ہے مزید آگے چلے شوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے پہ ایک منٹ کا ایک ہزار ٹن ہے بابا یہ دوسری خدا پہ نہیں کرنی ہے جیگر ایک منٹ کا تو دس منٹ کا کتنا ہوتا ایک منٹ بھی ہے بابا دیکھ مینٹ تھا صرف اس پورے پونڈی پونڈی بٹھکے میں سورج کی دھوت کے ایک منٹ کا بزن ہو اس پورے پاکستان میں اس پورے برے شغیر ہو مجھے دیکھیے گا مجھے 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 دیکھے گا باہر شاہدے والے ساہبان پیچھے گا میری کارٹ جسرم ہو رہی ہے پلیز خدا کا بازتہ اس پورے پاکستان میں سورج کی دھوت کے ایک منٹ کا بزن کتنا ہو تکیشہ میں اس پورے ایشیا میں کتنا بزن ہوگا ایک منٹ کی تکیشہ اس پورے برے شغیر میں برے آخم میں پورے آفریقہ میں کتنا بزن ہو منچسٹر میں میں کہیں بار اس کے آگے سے گزروں اس میں ایک سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ اگر ہمارا دریائی دینز بن جائے سیاہی اور دنیا کے سارے درخت بن جائے علم اور دنیا کے تمام بندے بن جائے لکھائی کرنے والے اور دنیا کے تمام کیلکولیٹر اور تمام کمپیٹر مشینیں جو ہیں نا وہ بن جائے حساب نکالنے والے تو پوری دنیا کی طاقت استعمال کر کے بھی ہم لوگ سورج کی دھوت کا ایک منٹ کا وزن نہیں لکھ سی اگر ہدایت سونے کے بھول بھی ملتی تو میں راکر علی کے دشمن کے سامنے رکھ دیتا اورے ہدایت اللہ دیتا ہے مجھے بتا میں کیا کروں تکیشہ برنا فیصلات ہو جانا اورے پوری دنیا کے انسان مل کر بھی جس سورج کی دھوت کا ایک منٹ کا وزن نہیں بتا سکتے اور ان دنیا والوں سے پوچھ کیا ہوگا وہ علی جس نے اسی دھوپتے ہوئے سورج کو اگنی کے اشارہ سے دھایا ک välکر علی کے سامنے والو زول کے سامنے والے ہوں چان چان چود یہ سارت کے سامن ہے